آئی خبر جمہ کشمیر کے ریاسی سے جہاں شردھالوں سے بھری بس پر آتنکی حملہ ہوا آتنکیوں نے بس پر فائرنگ کی جس کے چلتے بس نے سنتولن کھو دیا اور کھائی میں جا گری کل ہوئے اس حملے میں نو لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور تین تیس لوگ غائل ہو گئے ہیں یہ سبھی شردھالو شیف کھوڑی گفہ کے درشن کرنے کے لیے جا رہے تھے اور اسی وقت یہ حملہ ہوا جس کے بعد یہ حادثہ ہو گیا یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جمہ کشمیر کے ریاسی سے تصویریں سامنے آئی جہاں شردھالوں سے بھری بس جا رہی تھی درشن کرنے کے لیے شیف کھوڑی گفہ میں اور اسی دوران آتنکیوں نے بس پر فائرنگ کی جس کے چلتے بس نے سنتولن کھو دیا وہ کھائی میں جا گری اس حملے میں نو لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے تین تیس لوگ غائل بتایا جا رہے ہیں جنہیں اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے یہ سبھی شردھالوں شیف کھوڑی گفہ کے درشن کرنے کے لیے جا رہے تھے اسے وقت جمہ کشمیر کے ریاسی میں یہ حملہ ہوا ہے جس کے بعد یہ حادثہ ہو گیا انیشلی جو ہمیں رپورٹس آئی وہ یہی ہے کہ ملٹنس کا ہاتھ لگائے پیٹھے تھے اور انہوں نے اس بس کے اوپر فائر کیا جو کی شیف کھوڑی سے نکلی تھی اور ٹوورڈز گھٹرہ جا رہی تھی اس کی وجہ سے جو ڈرائیور ہے اس کا بیلنس جو ہے وہ بدلا اور وہ لیچے بس جو ہے وہ کھائی میں چلی گیا ریسکیو آپریشن جو ہے وہ ابھی کمپلیٹ کیا جا چکا ہے یہ لوکلز نہیں ہے ابھی ان کی ایڈنٹیٹیز جو ہے وہ کلیر نہیں ہو پائی ہیں جو ابھی نیشلی پتا چلا ہے وہ دے میں بھی بلاؤگ ٹوورڈز شردالوں سے بری بس پہ ایک آتنکی حملہ ہوا ہے جس میں ناؤ لوگ مرے ہیں اور تنتیز زکمی ہوئے ہیں کیونکہ یہ بس ایک خائمیں گری جب اس پہ فائرنگ ہوئی زکمیوں کو ہسپتال لیا گیا ہے کہیں کہا ریاسی اور دوسرے ہسپتالوں میں جو علاج چل رہا ہے میری ڈسٹرک میجسٹریٹ ریاسی سے بات ہوئی اس نے کہا کہ ناؤ لوگ مرے ہیں لیکن انا اوفیشلی کہا جاتا ہے کہ جو مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن اوفیشلی مجھے دسٹرک میجسٹریٹ جو ریاسی سے اس نے کہا کہ ناؤ مرے ہیں اور تنتیز زکمیوں کا علاج کئی ہسپتالوں میں جاری ہے یہ جو واقعہ ہے جو شہدالوں تھے جو پلگرمز تھے یاتری یہ وہاں شوکھوری ایک کیو ٹیمپل ہے وہاں ریاسی زلے میں اسی زلے میں ماتا وشنہ دیوی کا بھی شرائن ہے وہ بھی وہاں کیو شرائن وہاں بھی ہے اور دو سال پہلے میرے کے مہینے میں ہی وہاں ایک بس پہ حملہ ہوا تھا جس میں چار یاتری جو ماتا وشنہ دیوی جا رہے تھے ان پہ ہم وہ مارے گئے تھے لیکن اس وقت بتایا گیا کہ بس جلی تھی کیسے کوئی حادثہ ہوا تھا لیکن اس کے بعد ایک آتنکی کو گریبتار کیا گیا جس سے یہ پتا چلا ایک سٹیکی بوم اس پہ لگایا گیا تھا جس پہ اس سے آگ لگی اور چار یاتری مارے گئے جو یہ علاقہ ہے یہ پہلے کہی سال تک ملٹنسی سے فری ہے لیکن پچھلے دو تین سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک حملہ وہاں ہو رہا ہے کچھ ایک میرے پہلے وہاں جو پونچ میں ایک ائر فورس کی بس پہ بھی وہاں گاڑیوں پہ بھی حملہ ہوا جائے ایک ائر فورس کا جوان مارا گیا دو یا تین وہاں زخمی ہوئے تو کل ملاکہ جو پونچ راجوری راجوری کا علاقہ ریاسی کا علاقہ ہے وہ ملٹنسی سے مک تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جب نئی حکومت موڈی تیسری بار درزت اور آئی منسٹر نئی 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 تیسری بار حلف لے رہے تھے اسی وقت یہ خبر آئے کہ یاترہ بس پہ حملہ ہوا ظاہر سی بات ہے کہ یہ اٹیک کیوں ہو رہے ہیں کس طرح کومنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں کہ بے گناہ لوگ جو صرف پوجہ کے لیے آتے ہیں پات کے لیے آتے ہیں تو جن کی ایک آستہ ہے تو ان پہ اس طرح کا حملہ شاید انسان اس طرح نہیں سوچکتے ہیں یہ شاید بہشو سے بھی بتر بات ہے لیکن اس طرح کا یہ حملہ ہوا ہے دس لوگوں کے مرنے کی خبر کی ہے ادھیکاری طور پہ کہا گیا ناؤں اس میں ناؤں کی موت ہو چکے ہیں تینتیز زکنی ہیں پورا جو پرشاسن اس کے ساتھ لگا ہے کہ کس طرح یہ سارا حملہ انجام دیا گیا اور اس وقت جب یہاں نئی حکومت اس کی اوٹ ٹیکنگ ہو رہی تھی دلی میں اور یہاں جمع کشمیر میں اس طرح کا بدترین واقع سامنے آیا ہے زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سہیوگی نظیر مسودی جڑ چکے ہیں نظیر اس علاقے کے بارے میں بہت سوال اٹھ رہے ہیں ریاسی یہ جو علاقہ ہے کس طریقے کا ہے یہ یہاں پر پہلے بھی حملہ ہوا آپ نے جانکاری دی نظیر سے ہم ایک بار پھر سے جڑنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا دے کہ ریاسی سے یہ تصویریں سامنے آئیں جہاں پر آتنگ کی حملہ ہوا ایک بس پر فائرنگ کی گئی جس کے بعد یہ بس حادثے کا شکار ہو گئی اور اس حادثے میں نو لوگوں کی موت ہو چکی ہے کئی لوگ غائل ہیں جنہیں اسپتال میں بھرتے کر آیا گیا ہے ساتھ یہ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ سرکشابل تلاشی ابھیان میں جھٹے ہوئے ہیں ابھی تک حالان کی سرچ آپریشن میں کیا کچھ سامنے آ رہا ہے اس پر بھی ہم اپ ڈیٹ لیں گے اپنے سہیوگی سے لیکن آپ کو بتا دے کہ ریاسی جو علاقہ ہے اس کو لے کر اب سوال اٹنا شروع ہو چکے ہیں جمہوں کا یہ علاقہ ہے جہاں پر پہلے بھی ایسا ہی آتنگ کی حملہ ہوا تھا جس کے بارے میں ہمارے سہیوگی کچھ دیر پہلے جانکاری دے رہے تھے یہ تصویریں آپ دیکھئے ریاسی سے ہی یہ تصویریں سامنے آئی ہیں بس پر فائرنگ کی آتنگ کیوں نے جس کے بعد یہ بس کھائی میں جا گیری اور اس حادثے میں نو لوگوں کی موت ہو گئی ہے کئی لوگ غائل ہیں جنہیں اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا ہے سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے سرکشہ ایجنسیاں لگاتار وہاں پر کارروائی میں جھٹی ہوئی ہیں آپ کو بتا دے کہ ریاسی علاقے کے بارے میں ابھی بہت کچھ نکل کر سامنے آ رہا ہے کیونکہ جب مو کا یہ علاقہ ہے اور اب وہاں پر سرکشہ ایجنسیاں پہنچی ہیں لگاتار سرچ آپریشن کر رہی ہیں یہ تصویریں آپ وہاں کی دیکھ پا رہے ہیں نظیر مسودی ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے جڑ چکے ہیں نظیر اب تک سرکشہ ایجنسیاں کے ہاتھ کچھ لگا ہے سرچ آپریشن میں نہیں ابھی تک کیونکہ رات کا وقت تھا تو رات کے وقت میں جنگلوں میں سرچ آپریشن کرنا ظاہر سی بات ہے ممکن نہیں ہے کیونکہ جب یہ خطرہ ہو کہ اس طرح کے آتنکی ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں جو امریکن میڈ ویپن جو ہے ایم پور جسے کہتے ہیں کاربائن اس کا استعمال کیا گیا ہے جس طرح سے وہاں سے کارٹریج برامت ہوئی ہے تو ایم پور کے کارٹریج ہیں تو جو نہتے لوگوں کا پہ بے گناہ لوگوں پہ شدالوں پہ اس طرح کا بڑا آتنکی حملہ کہیں سال ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کا واقعہ شاید ہی کسی کو اندازہ ہوگا کہ اس طرح بے گناہ لوگوں کو مارا جائے گا اور پھر یہ بس کھائی میں گری ناؤں لوگ مارے گئے ہیں سنتی زکنی ہیں کئی زکنیوں کی حالت گمبیر ہے جم کشمیر کی جو ایڈمسپیشن نے اس سے ایک ہیلپ لائن بھی قائم کی ہے کہ تاکہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ان سے کو رابطہ قائم کریں جو زکنی ہیں ان کی حالت پتا کریں سبی سرکشہ جو ایجنسیاں ہیں وہ پہلے ہی کارڈینیٹ اپریشن کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد ایک اور بڑا ابیان شروع کرنے کی تیاری ہو رہی ہے لیکن ان جنگلوں میں جب تک یہ پورا ایک سٹروجی کے تحت کیا جائے گی تو اس سے نقصان ہو سکتا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار آرمی پہ حملے ہوئے ہیں اور سب سے بڑی چنتہ یہ ہے کہ یہ علاقہ جو میلٹنسی سے بلکل پاک تھا کئی سال تک اب دوبارہ میلٹنسی نے پشتے دو تین سال سے وہاں صرف سر اٹھایا ہے بلکہ بہت سے واقعات ایسے ہوئے جس میں آرمی کا نقصان ہوا ہے آلین ائر فورس پہ بھی اٹیک ہوا ادھمپور میں اٹیک ہوا اور اس کے بعد وہ جب بھی اس طرح کے حملے ہوتے ہیں آسنگ کی جو ہیں باغ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور پھر ایک اور واقع ہوتا ہے پشتے سال جب ڈانگری رجوری میں وہ جنوری کو ہوا تھا وہاں لوگوں کو مارا گیا تھا بے گناہ لوگوں کو تو اس وقت مہم منسٹر امیت شاہ خود جمعو آئے تھے وہ کہا تھا کہ تین دینے تک جمعو کو آتنگ سے ساپ کرو لیکن اصل میں چیلیج بہت ہی زیادہ ہے اور اب بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں تب سے حملے بڑے ہیں نکہ کم ہوئے ہیں پولیس کا کہنا اور پرشاہسن کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی اس کے پیچھے ہیں ان کو وہ جلدہ جلد مار گرائیں گے یا ان کو گریبتار کریں گے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ کس طرح جمعو پورے جو ٹیرر ریڈار میں آیا ہے اور ایک کے بعد اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں پہلی چیز یہ ہے نظیر اولا کی سرکشہ ایجینسیاں وہاں پر جھوٹی ہوئی ہیں سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو گریب منتری آمیت شاہ نے بھی اس کی کڑی نندہ کی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ جمعو کشمیر کے ریاسی میں تیر تھیاتریوں پر ہوئے حملے کی گھٹنا سے بہت دکھی ہوں اوپ راجپال اور ڈی جی پی جمعو کشمیر سے بات کی اور گھٹنا کے بارے میں جانکاری لی اس کائرتہ پھون حملے کے دوشیوں کو بخشا نہیں جائے گا ان پر کڑی کانونی کارروائی کی جائے گی ستھانی پرشاسن تتکال چکتصہ سوویدھا پردان کرنے کے لیے یدھ ستر پر کام کر رہا ہے بھگوان ورطکوں کے پریجنوں کو اس پیڑا کو سہن کرنے کی شکتی دے میں گھائلوں کے شگر سوست ہونے کی بھی پرارتھنا کرتا ہوں